حکومت کو جو فیصلے لینے چاہیے تھے کیا اس نے لیے جتنے پریشان ہیں یہ کہ یہ کیسے انتظام سارے ملک کا چلے گا کیسے سب کو کھانا پہنچائیں گے کیسے سارا مینج ہوگا سارا یہ کرائسس کیا واقعی یہ بلکل impossible ہے پاکستان کے لیے اور ہم بلکل ہاتھ پھر کھڑے کر دیں اس معاملے پر دیکھئے میں شروع میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک بس ہے جس کا ڈرائیور تو عمران خان ہونا چاہیے تھا مگر وہ ڈرائیور جو ہے وہ بس کنڈکٹر بن گیا ہے اور ڈرائیور جو ہے اب پتہ نہیں کون ہے اور کسی کو پتہ نہیں یہ بس جا کدھر رہی ہے یہ ایک ٹوٹل کنفیوزن ہے اب سندھ گورمنٹ اور ڈاکٹرز اور ڈویو ایچو کہتی ہے ہارڈ لوکڈاؤن ہونا ہے عمران خان کہتا ہے سوفٹ ہونا ہے پھر کہتا ہے نہیں نہیں سمارٹ ہونا ہے اب پھر کہہ رہا ہے ہارڈ ہونا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے بھئی کیا ہو رہا ہے مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہمارا ایکسپیرینس یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تک پیک کرو انفیکشن کا کرو پیک نہ کریں اور دو ہفتہ اسی طریقے سے نہ چلیں اس وقت تک کوئی ہمارے کو چین نہیں ہو سکتا ہے تو میں آپ کو انفیکشن پھر شروع ہوگا سنگاپور میں انہوں نے کیا کیا دو ہفتہ نہیں دیا پیک کرنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں ایک ہفتہ کافی ہے اور دو ہفتے میں پیک کیا پھر شروع ہو گئے ووہان چائنہ میں انہوں نے نہیں ایسا کیا and it work میں آپ کو بتا رہا ہوں نمان خان صاحب کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ لاکڈاؤن بھی ہو اور ان لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ڈیلیور کرائیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہو سکتا ہے میں آپ کو کسٹ کر کے بتا دیتا ہوں بھئی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاکڈاؤن ہو سکتا ہے سیلریز ہو سکتا ہے کھانا ہو سکتا ہے کیش ہو سکتا ہے ان کو پیمنٹس بھی مل سکتے ہیں غریبوں کو آپ حساب لگائیں ون پوائنٹ فور بلین تو آ گیا ہے آئی ایم ایف پہ ایک بلین آ گیا ہے ورڈ بینک سے اور ورڈ بینک نے ڈبل کر دیا ہے اس کو ون پوائنٹ فائی بلین آ گیا ہے اے ڈی پی سے پانچ بلین ڈیٹ ریلیف آئے گا پیریس کلپ سے انہوں نے ڈیٹ ریلیف دے دیا ہے آئل پرائسز جو کولیپس کر گئے ہیں کتنی بچت ہو رہی ہے ڈی ملک پرائنٹ فیصد انٹریس کم ہوا ہے اگر اتنے پیسے آپ کو کافی نہیں ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو ملک جا کے خریدنا چاہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں پیسوں کا تو مسئلہ نہیں ہے نا ہلالی صاحب پیسوں کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پورا صرف پیسوں وہ کہتے ہیں یہ ہے عمرانت خان صاحب کہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ میکنزم بھی نہیں ہے پورا ہمارے پاس تو ڈیٹا تک نہیں ہے پورا کونسا میکنزم کونسا میکنزم نہیں ہے جب فلڈز ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سنیے تو صحیح جب آپ کے فلڈز ہوتے ہیں جب آپ کا زلزلہ ہوتا ہے کیسے پہنچتا ہے کھانا خوراک لوگوں کے پاس کتنے دفعے پہنچا گیا ہے پورا پاکستان ایک سیکٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہے پورے پاکستان روڈز ہیں پورے پاکستان فوج ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سیکٹر ہر کمپنی کو پتا ہے کس ایک فیکٹر میں ان کو جانا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو میں سمجھ نہیں آ رہی آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ آفت کبھی آئی نہیں ہے ادھر آپ کو لگتا ہے میں نے جو سکتا ہے امران صاحب آپ کو بھی ایک سیکنڈ میں آتی ہوں واپس بھی یہ اتنا ہی آسان ہے پیسے تو ویسے کافی گنوائیں پیسے واقعی بہت ہیں پیسے جو انہوں نے بتایا ہے حلالی صاحب نے پورے فیکٹ ان فگرز کے ساتھ بتائیں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن میرا پوائنٹ آف یو یہی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب سلاب آتا ہے نا تو چند مخصوص علاقوں میں آتا ہے جب زلزلہ آتا ہے تو پورے پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوتی چیز اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ تو کرونا تو پورے پاکستان میں ہے کراچی سے لے کے پشاور تک اور آزاد کشمیر سے لے کے کوئٹہ تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو غریب آدمی نہ ہو آپ کے پاس سفید پوش نہ ہو جن کو آپ نے سمان پہنچا نہ ہو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس سسٹم میں آئیں گے تو بری طرح سے ایکسپوز ہو جائیں گے کیونکہ کوئی بیکنیزم نہیں ہے ان کے پاس اور جو لوگ پھر میں وہی کہوں گا جو مانگنے والے ہیں وہ تو دس دس رشنی کٹھے کر لیتے ہیں سفید پوش تک بچارے تک پہنچنی رہا اب آگے سے رمضان آگئے یہ ساری چیزیں ہلالی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک ہزار فیصد ٹھیک ہے سو فیصد میں بات کر رہا ہزار فیصد ٹھیک ہے لیکن دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ کیا آپ ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں عمران خان کی حکومت میں یا اس وقت کسی کے بھی حکومت ہوتی پاکستان میں وہ میکنیزم نہیں ہے ان کے پاس وہ لیٹا نہیں ہے ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ کر سکیں ایک سیکنڈ ہلالی صاحب نو مہی نو مہی تک جو ہے وہ lockdown extend کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے especially تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ میکنیزم ہے کہ وہ deliver کر لیں گے کیونکہ وہ تو تھوڑا سا different فیصلیں کر رہے ہیں نو مہی تک تو جی جی ہلالی صاحب سیدھی سادھی سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ کھانا آپ کو شہروں میں پہنچانا ہے شہر میں کھانا پہنچانا ہے زیادہ تر اتنے rural areas میں اتنا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ شہروں میں لوگ کدھر رہتے ہیں آپ کو پتا ہے union councils union committees کو پتا ہے کون رہتا ہے اس کا نوکری کیا ہے اس کے circumstances کیا ہیں اس کے پیسے کتنے ہیں سب کو پتا ہے بھئی یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر پاتے ہیں کیا آپ نے کبھی کوشش کر کے fail کیا ہے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جب جا کے چوری کرتے ہیں نا کھانا جب چوری ہوتا ہے پھر جاتے کہتے ہیں جی ہمیں پتا نہیں کدھر تھا وہ چوری ہو گیا you cannot do this اگر آپ کو اس آفت سے نجات پانا ہے تو it's very simple چھے دو ہفتے سے زیادہ ہیومن باڈی کے باہر یہ وائرس یہ وائرس رہ نہیں سکتا دو ہفتے سے زیادہ اور چار ہفتے لگتے ہیں اس وائرس چار سے چھے ہفتے لگتے ہیں اس وائرس کو ایک فیملی کے تھرو جانے کے لیے اس کے بعد it dies مرنا ہے اس کو ہوسٹ نہیں ملتا خدا کے لیے کر کے بتایا ہے وہ ہان چائنہ میں کر کے بتایا ہے آپ کو اور کیا اگزامپل آپ چاہتے ہیں